والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطائرین وصحبہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتعمون الطعام علی حبہی مسکینا ویتیما واسیرا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاں ولا شکوراں قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی حق یا نبی یا ایوہ الذین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیما 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 دلِ محبوبِ ربانی وہ فخرِ حاجراء آسیاو مریمِ ثانی وہ فخرِ حاجراء آسیاو مریمِ ثانی وہ جن کا ایک سجدہ زامنِ افوِ خطا کارا وہ جس کا ایک سجدہ زامنِ افوِ خطا کارا وہ جن کی جنبشِ لب شافعِ جرمِ غناغ اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بات سبحان اللہ لا محدود درودِ پاک صحبِ لولاق جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گے آلی ایچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بات خال کے کائنات دے لادلے تے انوکھے تے سوڑے کائنات دا تاجدار ماشاءاللہ ہر لے آزنال مبوب ایک دن ٹورے ٹورے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ آبیدہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کھر گئے ماشاءاللہ آپ جڑے بلے کھر گئے نا تے بیکھئے شہدادِ بیمار پہنے بخار چڑے ہے نبی نے فرمایا تھی یہ کوئی نظری مانا لے کوئی منتی مانا لے کئیان لوکہ نے قیامت تک روڑا پہنے کے نظر دی کی لوڑے اے تو پہلوں میں ایک بار نظر منی سی ہنہ نے کیا سی مریم دی ماں نے تو میں نے تیہ دے دے پتر دے دے میں منت مانا لے نہیں آنے تیرے کارچ میں چھاڑ دیاں گی او جدو تیہ ہوئی تے سوچے پتر اندھا تے چھاڑ داؤں دی تیہ ہے تے قرآن پاک نے قرآن میں فرمایا اینی نظر تو لاکا ما فی بطنی محردران فتقبل منی اے مریم دی ماں تو تے نظر منی میں ہو تو ٹیٹو میں چی تے رہے چی قبول کر لی ان کے میں آنکھیں گی میں نہیں دے لی پتہ لگا کہ نظر نہ اللہ چھڑ دے نہ فقیر چھڑ دے کیونکہ فقیر دا رنگ بھی اللہ نہ لن دا ہے فقیر دا تعلق بھی اللہ نہ لن دا ہے اس واسطے فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے بیٹی تو نظر من لے نظر منی یا اللہ اگر میرے شہدادے سے تیاب ہوئے میں تیری بارگاہ دے اندر نفلی تن روزے رکھاں گے اسی آج فرضی رکھ کے آئے سیدہ دارہ پاک نے نال قیامت تک ماما پہنا نو سبگ دے دیتا علاج کرانا وین نبی دی سنتے میرے ابی دا طریقہ ہے اللہ والے ہیں دا طریقہ ہے انبیاء دا طریقہ ہے علاج کرانا یہ دے وچ شک کوئی نیجے علاج کرو جم جم پراؤ پر اوس ازل دے حکیم کو لٹوریا کرو جڑا پلی کائنا دا حکیم انہ کا انتل حکیم اللہ فرمادہ میں ہی توڑا حکیم اذا مرد تو فہو یشفین فرمایا میں ہی مرض لانا تے میں ہی شفاہ دینا میں اس دنیا دے اندر بھی کئی ایسے بندے ویکنے جڑے دعائی نہیں کھاندے میں انہوں پچھنا کھاندے کیوں نے وہ کہنے لگے ساڑا یقینی مالک تے نامیوں کھان دے دائی نہیں اس دور دن در بھی یہ بندے ویکھا سکنا جڑا دا کامل ایمان یا اورتاں ویچومی مردان ویچومی آنے دو یا دبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا دبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں جڑے ویلے آپ سیدہ فرمانیر میں منت مان لائی اللہ دی بارگاوے چریزہ پیش کی تا میرے مولا اگر میرے پتر والو جاؤن میں کنے روزے رکھاں گی بولو بولو کتنے روزے رکھاں گی یہ مخدومہ کائنات فرماریاں نے میں ترے روزے رکھاں گی حضرت فادمہ تجارہ نے روزہ رکھن دا ارادہ کی تا پھر ویکھو فقر اختیاری خامد نو فرمایا آٹھا دانہ لے آو میں تیاری کراں حضرت علی المرتضی نے آٹھا دانہ لے آکے دیتاں میرے دوستو اگوں ویکھو حضرت سیدانے جڑے ویلے کھانا تیار کی تا روزہ رکھن لگیاں فرما دی انہیں بوہ کھڑ کے آ بولو 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 بوہ کھڑ کے آ جڑے ویلے بوہ کھڑ کے آ میں سوچی پہ گئی جاوے حسن بچہ جاوے حسین بچہ جی امہ جان فرمایا جاوے بچہ پتہ کرے کونے آوندیاں ساری کین لگا اے تو اڈاکار بڑا چنگ ہے تو اڈے لو بڑیاں چنگیاں گلان سنیاں اے لے بیدہ کارے تسی بڑے فیاض او بڑے کریم میرے بانی کرو میں مسکین سارا مدینہ پھر کے آیا وہاں اے سکار والو پتہ لگا ہے اندر جا کے حسین کہنے امہ مسکین آیا جے آپ فرمایا نے ایک روٹی تیری ایک تیری تیری ویل دی ایک تیرے ابی دی ایک میری ایک فیضہ دی پنجھائی نے چک کے اونوں دے دے ایسی پانی تیرے روزہ رکھ لے ماشاء اللہ 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 بوہ کھڑکان والے نے کہا میں سارا جگ پھر کے آیا میں یتیم تو اڈے کر دائی پتہ لگا اوہ تھوئی کچھ لبد ہے پھر علی دی بیوی تے حسین دی ماں اکھن لگی جاوے بچہ ساریاں ہی روٹیاں دےیا روزہ پانی تے رکھیا روزہ کھولیا اگو پھر دن چڑیا جناب تے روزہ رکھن لگیاں پھر سوالی آگیا کہن لگا میں قیدیاں ہونے ہی میرے آؤ کے آیاں وہاں بڑیاں وال گیاں کسے کچھ نہیں منو دیتا میں تو اڈے بوہتے آگیاں فرمایاں بچہ جاؤ روٹیاں لے جاؤ جہ دو روٹیاں لے کے گیا حسین شہدالہ کہن دن میں بیکھے ہو چولیوے چگلیاں روٹیاں بھی لئی ویچ ہے میں بڑا حران ہویا چنگا شریف آدمی ہیں کدھی مسکین بننے کدھی یتیم بننے کدھی کیدی بننے کھا دیاں تے کوئی نہیں ہو انہیں آکیا حسین اولے ویچ نہیں گل رکھ دا میں جبریلہ نہ میری رانے نہ میرا کھانے میں کدھی لی روٹیاں کھڑنی آنے اللہ نے منو فرمایا آگیا تے میرے بوہ تو مانگنے پھر نبی دے بوہ تو مانگنے جایا جو علی دے بوہ تو بھی مانگنے سخاوت کے ہو جی کر دے لیں جدو جناب مولا علی دے بوہ تے آیا اہلِ بیعت دے بوہ تو مانگنہ سوکھا نہیں اہلِ بیعت دے دروا دے تو مانگنہ سوکھا نہیں میں آنا اہلِ بیعت دے منن والیاں دے بوہ تو مانگنہ سوکھا نہیں اہلِ بیعت دے دروا دے تو طلب کرنا ہوئے جبرین دے سے آکڑ نہ رکھے آجے میں فرشتیاں دا استاد ہو کے بیت الممور دا امام تے خطیب ہو کے میں تھے مسکین بن کے آیا ماں میں زارہ دے بوہ دا مسکین بن کے آیا ہوئے سوال کرن دا انداز کیسا ہے جدو دنیا دار دے بوہ تے سوالی کھلون دا ہے کہندہ تیرے بڑیاں دی خیر تیرے بچیاں دی خیر کدی کہندہ تیریاں جوڑیاں سلام تھی کس واس تے کہندہ ایدہ دل نرم ہو جاوے تاکہ آٹے دی چھٹکی پا دے ہوئے اے میرے دوست دو پرشتیاں دے سردار جڑے او دروازے تے کھلو کے کہندہ میں مسکینہ میں یتیوہ میں قدیہ قیامت تک سبگ دے دیتا محمد دیکھ کرو آکڑ کے نہیں منگیا جانا یتیمی مسکینی گل محمد دیکھ کرو آکڑ کے نہیں منگیا جانا ایتھ ایتھ میرے پیرے باہو نے فرمایا میں کو جی میرا دل بر سوڑا میں کو جی میرا دل بر سوڑا کی محمد دیکھ کرو آکڑ کے نہیں منگیا جانا پاہونا میں سوڑی تینا گن پلے کی کھڑ یار مناوا ہوئیو فکر ہمیشہ رہشیہ میرا کہوں مل باہو مت رون دے آئی نہ مر جاؤ نعرہ چکری نعرہ نچالت نعرہ ہینڈی نعرہ چلطانیہ دے دیتی ہیں پچھے تو ایک ہی کھٹا ہے انہیں کہ میں نام شکینہ نام کو کہ دیا نام کو یتیمہ میں تیج دروازہ طہارت تو منگن آیا کہ قیامت تک مانگتا ہوں را سکھان لگا بولو بولو قیامت تک میں مانگتا ہوں را سکھان لگا کہ اے بوہ جی جی تو منگنے اے بوہ جی جی تو ایران دا شدہ دا حضرت بابا سادی رحمت اللہ علیہ کو لے پچھے ابھی تو اٹھا کی ایمان حضرت فاطمہ دے بارے ماشا اللہ اٹھو ٹور لیے نا گل تو اٹھا کی ایمان حضرت فاطمہ دے بارے چلو نبی دا بوہے تٹر چل لے ہیں اما ایشہ صدیقہ پرمادی نے دس چیزیں اللہ نے میں دیتی ہیں جڑی کسی عورت نے نہیں دیتی ہیں اکتے وے کوئی کماری ایسی عورت نہیں جدا نقام ہو مدنہ لو ہے میں وہاں کوئی کماری عورت نہیں جدا نقام ہو مدنہ لو ہے اوہ میں وہاں دو جی فرمایا میری نو سال دی سجد رخص دی ہوئیے دو تری جی میرا مہم مدنہ لو نکام ہون تو پہلوں جبریل میری صورت محمد نبخان آیا تین سنو سنو پیدا ہون تو پہلوں نکام ہون تو پہلوں جبریل علیہ السلام کپڑ جبلیٹ کے شہر لے آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا آکا چکو حضور فرما دنے ہوتی ہے عائشہ فرما دیا نے ایک تے شانے ہوئے تین اور چوتھی شانے ہوئے کہ کسی ازواج دکار بسترے تھے وہی نہیں سیاں دی میں عائشہ ہوں جدہ کر بسترے تھے بھی وہی دہ نزول ہو جاندہ سی پانچ اور چھٹی گل فرمایا لوگو میں نبی نے بہت ہی محبوب تھا اور ستویں گل عائشہ فرما دی نے سنو جس رات نبی نے دنیا تو جانا سی اس رات میری باری سی اور نبی گل اے وے کہ محمد عربی میری چولی میں چسانا کوئی ایسی خطون نہیں جنہوے شان ملی ہے کہ محمد دنیا تو جاندہ ہوئے تھے میری چولی وے چوے آخری بات فرمایا مسواک چپ کے اپنے مونل میں آخری باری مصطفیٰ نو پیش کیتی ہے اے بھی اداد کسے نو آسل نہیں تے دس بھی گلے میں کہ جس مجرے میں چاں میں رہی دیسا محمد ہوتا ہی دفنیے بھی کسے نو آسل دیسا اے دس ازمتان چڑیا اللہ کریم نے منو ایسا نو عطا کیتی ہیں کسے عورت نو عطا کیتی ہیں کچھ ہی کہو کسے عورت نو عطا کیتی ہیں نہیں میں اس واسطے اج گل کرنے لگا مقام ایسا رمضان چھے بسا لینا دا بھی ہے تو میں نالی بلا کے گل کر دے وہاں ایک دن حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ تے حضرت عیشہ صدیقہ بیٹھی ہیں نے گلائے اور لگ بھی آیا شاکہ لگی میں افضلان تحدیث نعمت مطابق پہلوں گلان دسیاں مگروں آکھیا میں افضلان حضرت فاطمہ الزہرہ نے فرمایا نہیں اممہ میں افضلان انہیں آکھیں کےڑی غلطوں افضلیں عرض کی تھی اممہ جی غلطیں آنال سن لوو میں محمدی بیٹیاں محمد میرا یبا بھاڑا ہے اببہ میرے اببے دا غلامیں تُسی غلام دی بیٹیو میاقہ دی بیٹیاں اگو سنو گل ایسا کندین بیٹیے دے چھاک کوئی نہیں ایت دنیا دا رشتہ اگلی گل سن میرا نکا تیرے اببے محمد نلویا ہے تیرا نکا علی نلویا ہے علی نل بیشت وچتو جانے نبی نل میں جانے ان دس میں بڑی ہیں کہ مہادا ہے مدی نلویا ہے مہادا ہے مہادا ہے جنے مہادا ہے مہادا ہے حیدری محمد شان مصطفی مصطفی ممتا ہے مہادا ہے حضرت موترم میں باتر ذکر رہے ہیں وہاں حضرت سیدہ ایشہ صدیقہ فرمانین فقامت و عیشہ تو حدیث اللہ فضل ایک جد و جناب حضرت زارہ پاک نے آکھیا میں آکھیا تیرا نکا مولا علی نالے سبحان اللہ شارہ کہو یار سبحان اللہ تیرا نکا مولا علی نالے میرا نکا تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنالے تیئے قیامت نو جنت وچھ علی نل توں جانے نبی نل میں جانے ہندہ سے شان تیری آلہ ہے کہ میری آلہ ہے جڑینیاں گلائے اور یالے فقامت و عیشہ تو اے شکڑیاں ہو گیاں و قبالت پھر آنج کر کے زارہ نکلاوے وچھ لے لیا سینے نل لا کے کہنیے نظارہ غم نہ کریں جتھے تیرا مقامیں اے شادہ بھی اقیدہ ہے یہ کہ میں زہرہ دے سردہ والی بن جاوام دوسری عدیس سنننننننہ حضرت یمعہ اے شادیقہ پینیاں فرمانیاں نے کلام ویچ مارے تو ان لاش بہا میں نہیں ویکھیا کلام ویچ گفتگو ویچ بیٹھن ویچ اٹھن ویچ چلن ویچ فاطمہ نالو ود کے نبی دے موشابے کوئی نہیں میں ویکھیا یکھاں دے نال فاطمہ نالو ود کے نبی دے موشابے کوئی نہیں آو میں تو انوے کور گل دس دے واں جڑا شان میرے کملی والے لو فاطمہ نو دتا ہے کسے نو دتا ہی نہیں علی نو فرمایا علی تم میرے وچوں میں میں تیرے وچوں ہوا عثمان دیواری آئی فرمایا جی دا حیاء فرشتے کردنے میں محمد بھی ہو دا حیاء کرنا ہوا عمر فروق دیواری آئی فرمایا عمر فروق ہووے جی دی زبان تے اللہ بول دائیں جدو جناب ابو بکر دیواری آئی میری سرکار نے فرمایا ابو بکر ہووے جو کو جلہ نے میرے سینے وچ رکھیا سی میں صدیق دے سینے وچ راہ دیتا ہے جدو جارا دیواری آئی فرمایا فاطمہ میرا جگرے فاطمہ میرا جگرے بدا تم منی فاطمہ میرا جگرے وہی اقلبی و روحی فرمایا فاطمہ میرا روحی محمد دلوی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دبارے میری سرکار نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر بھی ہے فاطمہ میرا دل بھی ہے اور فاطمہ میرا روح بھی ہے کوئی آرکیڑتی آنے لگے ہو تسی رمضان برکتہ والا مہینہ میرے وال توجہ کرو اجدر بھی توجہ کرو نبی پاک نے کسی انہوں شان نہیں دیتی اسے واسطے فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھایا انہیں میرا دل دکھایا کیونکہ فاطمہ دل میرا فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میری روح نو دکھ دیتا جنہیں محمدی روح نو دکھ دیتا انہیں اللہ نو دکھ دیتا اس وقت فرمایا انہوں نے اللہ نو دکھ دیتا میں پچھا یا اللہ رسول نو دکھ تیرا دکھ کے میں نبی فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھایا انہیں میری نو دکھایا فرمایا جنہیں میری نو دکھایا ایمان دارینہ دسو تواڑے پتر نو چانڈ مارن والا کی میں کوئی پیارا لگ دائے ہوئے گا جڑا محمد دے دوتریا نو نیزیاں تے ٹنگ دے محمد نو کی میں پیارا لگ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کی میں پیارا لگ دا ہوئے گا ایمانیاں پینا بیٹھیاں نظر آتی اللہ میری گل سننا جدو حدیث پا کے چوندہ مقام اللہ کریم دے فضل و کرم دنال محمد دی زبان جو صرف زارہ پاک نو یہ مقام ملیا ہے ماشاءاللہ اور دنیا تے کسے خطون نوے مقام نہیں ملیا فرمایا فاطمہ میرا جگر سادی جگر سنو جگر کردہ کیے ماشاءاللہ جگر کی کردہ اللہ دے نظام دے مطابق جگر جڑے خون پیدا کردہ ہے سارے جسم نے جنی جنی لوڑوں دیئے انہاں پچاندہ ہے تے پاک کر کے صاف بولو پاک کر کے صاف کر کے ان پتہ لگا فاطمہ نبی دا جگر سیدہ پاک نبی کریم علیہ السلام دا جگر نے وہی اقلوی وہی اروحی ان پتہ لگا فاطمہ نو جن نے راضی کیتا انہاں محمد دا جگر تے روح تے قلب سارے اللہ تو کی کریں تو اڈے ناں گلنے تو اڈے ناں گلنے جڑے خواب غفلت ستے پہے نبس ختون دا ذکر چھڑیا جی دا ذکر فرشتے بھی سننواستے چاہتا پھر پتہ لگا محمد نے خوش کرندہ انداز کی ہے جگر تے فاطمہ روح تے فاطمہ دے لے تے اس سواز تیراندہ شدادہ بولیا تیو کہندہ الاغی بحق بنی فاطمہ الاغی بحق بنی فاطمہ کہ برقہ لئی مہا کنی خاتمہ اگر دعوتا رد کنی ور قبول اگر دعوتا رد کنی ور قبول منو دستو دا مہنی آل رسول منو دستو دا مہنی آل رسول میں فارسی دا ترجمہ میاں محمد بخص کھڑی دا تائی دا آروادی ہے کشمیر دا بے تاج بادشاہ اللہ مامی آم محمد بخص برامت اللہ علیہ آفر مند نے توڑے رد ورز کرسی تے توڑے عرض قبول دوی جہانی میں تے پھڑے آئی دامن آل رسول ہندوستان کے اندر مولوی غوص علی قل اندر ہویا ہے رامت اللہ علیہ ایک گلکی نے لکھی مولوی اشرف علی تھانوی نے کہندہ ہو دیں کلو اچانک ایک سید موت تھپڑ باج گیا مولوی کلو تے مولوی غوص علیہ سی جنہوں ہر رات کملی والے دی سیارت نصیب اندی جڑے بلے موت سید چانڈ باج گئی او بڑا حیران ہویا رات نو ازوری رک گئی نبی ناملیا وڈے بلے مارا مارا پھر داریا قدیعو دے کل جا ایک آدمی نے آکھے آن مکہ دے چوک ویچ ایک مجذوبہ مائی بیٹھی ہویا مولوی اگر مائی مان گئی تے نبی پتہ لگا مائیاں بھی بڑیاں جروعت آلیاں اے میرا عنوان نہیں مائیاں بھی بڑیاں جروعت آلیاں بڑیاں عظمت والیاں شانہ والیاں او مولوی غوص علی کہندنے میں دب پیری مکہ دے چوک اچ گیا تے جا کے جناب اجے مائی دے نیڑے بھی نہیں اپڑیا اسمائی نے گوڑیاں جو سر چکے کہن لگی وے مولوی غوص علی نالے کاروالے نمارنے نالے کاروالا لبدا پھر نکیڑیاں اجے مولوی شاہب کہندنے میں بھولے آوینیت نبی دے نوکراندیاں یادتانے پھر محمد علم دا کیا کہناں محمد بکھن دا تے جانن دا کیا کہناں وہ دوروں ہی وے کے کیاں دیئے وہ مولوی بھی بھی جنا پاہ میں کنیاں می پڑیاں ہون بے نا جرور آکھنیاں ہائے بھی ہائے تے وے تینا دی قسمت وچ لکھی لکھیو یہ پاہ میں کھاندیاں یون پاہ میں پیندیاں یون ان شکرییاں راج کے راج کے نشکرییاں تے ساری جندگی کھاندیاں رہن گیاں پھر بھی آکھن گیاں میں تیرے کھار کی ویکھیا ہے آہ زارہ کلوں پچھ کے وے اکھ لے آہ فاطمہ کلوں پچھ کے وے اکھ لے پکھیو یہ تے صبر بھی کر دیئے جنا پہ یتیم آیا روٹیاں دے دیتیاں مسکین آیا دے دیتیاں خیدی آیا دے دیتیاں اللہ فرمایا محمدی بیٹی تیری عدا بڑی پسند آگئی ہے تیرے ہتھ دیاں پکیاں روٹیاں آگئیاں نے اسی سورہ دار نازل کر دیئے میرے تکمیر میرے ریسان حمدی پاکستان حضرت اللہ محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی میری محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی میری محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی بندے بھی بڑے نکھٹونے گوڑے دے گوڑا رکھ دینے محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی کیوں جی انجا یہ جناب پہ کہنگے کمانگے اببا جی تے کھنا وانگے جو کہ پتر آج کل دے جو یہ نونہ دے کراں گر بی بیاں آ جانتے خامدانی آتاں کدوں روز بی بیاں دیا نے میاں جی کوئی اللہ اللہ کرے آجے مونڈے آنکھے آسان کیا دی چلو بھی آ کر آنگے بھال بچہ ہوئے گا تیانے 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 لگ جائے گا کتھو یاوے دارا پاک مردہ مجود کتھو یاوے حاجرہ مردہ مجود جڑیا کے جا ابراہیم ٹر جا میری پوکھ داگا منا کریں یہ تے تو ایک کبرہ اسماعیل پیان ہے اگر کدی لکھا پتر بھی یوندے ہو دینا تو میں حاجرہ قربان سبحان اللہ تاڑی سنی ہوئی گا لیکڑیاں پاک بی بیاں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے چار بی بیاں دی شان اپنی زبان وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ مجید صلی اللہ جی صلی اللہ صلی اللہ میں رہے ہیں سیدہ ویلے ہو علیہر سمجھے مجید جانا جڑکے سے پیسے نہیں لگنا تھلاش ہرنا کیوں میں بولو ان گل میرا خیال میں باد اچھ کرا کیونکہ آج میں عرص پاک تے جانا ہوں تو میں فرض پڑھ کے چلا جانا ہوں چونکہ میری اوتھے بھی ڈیوٹی ہے رمضان دا جمعہ سی چھوڑ نہیں سا شکتا بندے اٹھو وی چینے چار سو وی نہیں خالی وی تے اٹھو ہزار ہزار آلے سال بات تو انہوں تکلیف دینیوں دیئے ہاں نا تے جیے دو بات دوٹی توٹی مرضی ہاں کی خیال ہے خیال ہے او دو نصف کرلو ماشاءاللہ میر محمد افضل صاحب نے حالی آئی انہا دے باپ ہاں جی میر دین صاحب میر بڑا ہی نیک آدمی بڑا فریشتہ سیرت بندہ ماشاءاللہ چوڑری سناولا ویرک صاحب جناب اونا نے دو جازار پہی دیتا چھتی چھتی کرو چھتی چھتی میں ہی نہیں دینے تو آرنو تو کسی سمجھایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھتی کنے سي گراتو کرو پھر رہے ہیں نا آدمی نہیں چکڑے کسمتہ لگا لیں کیوں جی گل گلت ہے اے اجیو انہیں چار چھتی چھتی کرو ماشاءاللہ اے پائی بڑا مسکین آدمی ہے مزدور ہے فریٹوں انتوں اندہ انہیں سا روپیہ دید باروں جیڑے بندے شرم کر دے نا کٹھے کر کے کال دے میں آج بھی یہ دار روپیہ پورا کرنا ہوں اے اجی پسند ماشاءاللہ دو تن چار انہیں پانچا دار دے دیتا ہے تے خوشیہ لگا لے کہ جرنیٹر بھی مسجد دے چودی سناولہ ورک نے دیتا ہے انہیں زیادہ آجی شفکت تگڑے ہیں انہیں انہیں نہیں کدھی خیر آیا نہیں میں کوئی خوف نہیں آجی میں نے تیرتے بڑا واٹے نا 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 آجی میں بڑا خرابندہ ہوں میرا پتا ہے انہیں میں اڈے چار لہاں پہلی میں کدھی بڑکے ہیں میرا اڈا گلت نہیں ہیں میں نے دس سال بارہ سال ہوگاں تیرے نا پیارے نا میں آتھ میں تیرے آج کتھے ویکھنے میں کٹ دیں دن دن میں آتھ میں کیوں بھائی یہ سیفتہ ہے نا ہی دیتا کنجوست منے آنا اللہ اکبر میں ارد کرنا پیار جلدی جلدی اٹھو ایک بندے نے پانچا دار دے دیتنے بڑے بڑے تسیلائک بندے بیٹھے ہو جلدی جلدی کرو سوچی نہ پوو میں اگر جمعہ جلدی چھڑن لگاں صرف پندرہ منٹ میرے کل ٹائم میں یا چند آج گروہ کاری صاحب نے منہ حکم کیتے ہیں تو میں یہ دوستان دی خدمت میں چل اجڑے پچھوں پہنچ نہیں سکتے کسی بچے نوں کٹھے کر کے پیج دیو سو پنجاد داس جنہویں کسی کل اسمی طفیق ہو سکتے ہیں جلدی جلدی کرو ماشاءاللہ اے پانچ سو رپیہ باروں آئے ازار رپیہ ماشاءاللہ اے پانچ سو رپیہ آگیا ہو سکتا ہے اے جمعہ توانو مکوان ہو رکھوں واللہ وہ عالم بسواب آج توانو خوشی دیئے گلدسان کہ ساڑا ایک عظیم استاد اور جدی ساری زندگی بچیاں نوں حفظ کراندیاں گزر گئیں اللہ مقاری عبداللطیف جلالی صاحب جامعہ مسجد زینت المساجد مدرس اوہ آج فجر دی نماز پڑھاندیاں فرضائیں چا تیلے سجدے ویچ سجدے گینے تر روح پرواز کریں اور ایک مہین نا پورا ایک مہین نا پورا شبان دونہ اتقاف کیتا ہے راتی مسلح سنایا بڑے والے فجر دی نماز سنتا پڑھ لیاں فرض پڑھ دینے پہ دعا کرو اللہ کریم انہوں اپنے چھوارے رحمتِ چگہ عطا فرمائے انہیں کہ لو کہاں دی آلتوں دیئے گر بکتی اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو ہو جتنی قضائے کہ ہی سجدہ میں عدا ہو حضراتِ محترم حضرتِ سیدہ پاتمہ تزارہ سلام اللہ علیہ حادہ بھی عبادت درنگ آپ جڑے والے عبادت فرمانیاں سنے کے سجدہ کر دیا سنے کے سجدے ویچرات ختم ہو جاندی اسی عرض کرتی ہیں سن میرے مولا میرے خالق تے میرے مالک بڑیاں نکیاں نکیاں راتاں بڑا یعنی تیرے نبیدی بیٹی تیری رج کے عبادت بھی نہیں کر دی تیری رات ختم ہو جاندی اے تیو دوستان جنہ نے ہزار ہزار رپیہ پیش کیتے ہیں ہون تسی سو سو والے پنچ سو والے اٹھو جلدی جلدی کروے اور لیمٹ پوری تے کرنی ہے جوڑا کامکاری صاحب کرایا اللہ انہوں تندرستی دیں جلدی جلدی کرو اے نہ سوچو میں اپنے بلو بھی پا دیں تو انہوں میری عادت پتہ ہی ہے تے جلدی جلدی کر کے سو پجا جتنے بھی ہو سکتے ہیں کٹھا کر کے پیش دیو اللہ کریم تو انہوں زندگی دراز فرمائے تو اڈی محبت نال تے پیار نال یہ کامند ہے بات ارض کر رہے آسان حضرت سیدان طیبہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ حضرت فاطمہ تزہرہ ایک اوہ وجود ہے کہ جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرا جگر بھی ہے فاطمہ میرا دل بھی ہے اور فاطمہ میرا روح بھی ہے انہوں حضرت نبی پاک انہوں خوش کرن دا طریقہ کی ہے کہ ڈا خوش کرن دا ماشاءاللہ اے پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپیاں ہو رہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خوش کرن دا طریقہ کی ہے انہوں دل بھی ذرا نو فرمایا نبی نے جی تے روح بھی ذرا پاک نو نبی پاک نے فرمایا تے جگر بھی ایسا اور پیا اور ہو گیا جگر بھی جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ہون میاں محمد بکسہ فرما دے نے میرا یقیدہ اے وے توڑے رد ارض کریں سیں تے توڑے ارض قبولیں دوی جکانی میں تے پھڑے آئی دامن آل رسولیں تے صدقہ یال اولاد اپنی دا صدقہ یال اولاد اپنی دا صدقہ یال اولاد اپنی دا تے میں کنگال زیانی پہو صدقہ اے شاہ محمد تے شاہ صدقہ شاہ جلانی صدقہ یال اولاد اپنی دا صدقہ یال اولاد اپنی آل اولاد اپنی دی پیاری ہوں دیئے صدقہ جاوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی بات ارض کر ریا ساں مولوی غوث علی جدو اسمائی کل گیا نا تے جا کے کہنے لگا مائی جی میرے کلو تھپڑ رسید ہو گیا ہے تے میں نہیں چاندہ تو اسے شفقت فرماؤ میربانی کرو آپ نے فرمایا نالے تو مارے ہے نبی دی نسل نو نالے تو حضور دی انہوں حضور ہی مانگنے پیار تے باؤں پھڑ کے نا انہیں مولوی غوث علی نو تے کہنے لگی شف حاضر رسول اللہ سبحان اللہ آو ایک نبی کریم پیاری کھلو تے سبحان اللہ مولوی غوث علی کہنے دا اگے میں رات نو حضور دی زیارت کاردہ سانا اے سواری میں چٹے دن اس مائی دی برکتنا چٹے دن اس مائی دی برکتنا میں حضور دی زیارت کر لے ہون سنو حضور نے انہوں نے زیارت کرن دا رنگتے رازی کرن دا رنگ کرنے دا فرمایا فاطمہ میرا جگر بھی ہے فاطمہ میرا دل بھی ہے فاطمہ میرا رو بھی ہے فاطمہ میرا انہوں نے بکھنے کے مقام فاطمہ کوئی حجد ہے حضورت آدم فرما دنے میں تے ابو جدو بیشتہ لگائے ہیں تو بکھنے تھے سونا جا مرسہ مرقع تخت اس تخت ہے ایک خاتون بیٹھی ہے جدے سیرتے تاج ہے گلویچ ہاریں گلو باندے کناویچ بندے نے تو میں پوچھے آ حضورت آدم نے ایک کونے انہیں آکھیں منہوں نہیں پتا میں بھی بیشتہ جو پہلی باری آیا منہوں کو نہیں پتا ایک کونے انہیں آکھیں آجڑی خاتون بیٹھی ہے جدی وجہ تو ہوسندی وجہ تو باپردہ ہے تو ہوسندی وجہ تو جنت چمکا پہ مار دی ہے انہیں آکھیں آخر زمان پیغمبر جناب محمد دی بیٹی دے نورے آخر زمان پیغمبر صاحبِ روز شہداء نے لکھیا کہ سیرتے جڑا تاجی ہے مولا علی ہے کناویچ بنتے جڑنی ہو حسندے ہو سینے گالویچ جڑا ہارے ہو محمد عربی ہے آپ فاطمہ بیٹھی ہے پانجتن پاک دایدنا غلام محمد عربی ہے میں نو فکر کی وقت اخیر دائے گولا ہاں محسن حسین دوی جڑایا و کردے سینے نو چیر دائے خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا میں نو فکر کی وقت اخیر اردائے 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 دنیا میرا ہیا کر دی ایوی فیض تپیر شبیر اردائے حضرات موتر مدرت سیدہ پاتمہ تزارا سلام اللہ فرما دیا چھ مہینے ہوئے میرے ابید فہو تون تو بعد میں مسکرا آکے بیکھیا میں سارا سارا دن رون دی رہن دی ساؤ ایک دن رات دا ٹیم آیا یلی آئے میں پچھے آزارا رونی کیوں میں آکھے فاطمہ کیوں رونی حسن کوئی گل کی تیا حسین کی تیا فرمایا نہیں جب تو بڑا دل ادا سے میں پردے دی وار ساؤ میں نو رات رات بے کل لے چل میں بے دی قبر نو کلاوے وچ لے کے گل کرانگی مسلمانوں سیدہ باب دی قبر تے گئیا آج اللہ اکبر آج میں اپنے بچے نو فون کی تے مدینہ تیبہ مسد نبوی وچ بیٹھا ہوئے میں کہ یار نمازیاں وہ لوہی سلام پیش کریں پیلوں زارہ دے بوئے تے جائیں پھر محمد کو لائیں بیٹا پہلے زارہ دے بوئے تے جائیں میرا بیٹا محمد مذر مولا زندگی عطا کر تمنہ ایسی محمد دے بوئے تے بیٹھا ہوئے آج میں اچانک خون کی تا دل نے گوائی دی شہد مسجد نبوی باہر نکلیا میں بیٹا نبی دے بوئے تے جائیں زارہ دے بوئے تے جائیں آنکھ ایک تو اڈا نکم ماجی خادم سلام مرگ کر بیٹا میرا سلام دینا زارہ نو کہنا سفارش کر دیں زارہ نو کہنا میرے ولوں تیرے ولوں سفارش کر دیں کہن لگا سارے نماز یا میرا سلام دینا میں آج مسجد نبوی ویچ بیٹھا ہو یا میں خدوا کر اس مسجد نبوی ویچ حسن سین وی کھیڑ دے رہنے اس مسجد نبوی دیں اندر زارہ بھی یا دیں رہنے اللہ اکبر مسلمان آؤ فرما دیں رات دیں میں میں عبیدی کبر نو کلاوی ویچ لے لیا لے کہ دنیا ڈاڑی با جی اس ہمارے در دیں اف نہیں کر دیں ترجام محبوب جنا دیں نہ جاؤ دیں مرد با جی میں فات میں آئی جنو روندی آنی سو ویک سک دیں اب آمی نو چھے مہینے آئی میرا بیر بی خوئی نیک دیں بو دیں جاؤ آم 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 آگ آگ آم 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 قدی زیارت ہوئی فرمایاتی ہے وڈے والے تیار ہو جاؤ میرا تلا میں لونے علی فرما دنے میں آیا کدھی حسین نونوان پہیاں کدھی حسین نونوان پہیاں حالانکہ بچے جوان لیں پتران دے کپڑے تون پہیاں کدھی روٹی پہیاں پکان میں پچھے ہزارہ آج بے موسوا کام کیوں کر رہیے فرمایاتی ابباجی ملینے میں ٹر جانے میں پتران دے کپڑے تو چلیاں میں اپنی تھی زینب نو سینے نل لایا لہا کے فرمایا نیتی ہے تیرے ویرتے بڑھایا اکھا ایک ویڑایا ہو رہی جویں بینی آمین دی پین زینب یوسف دے پچھے گئی جویں موسا دی پین موسا دے پچھے صندوق دے گئی نیتی ہے میں سینے نل لا کے کنیاں تیرا چھگا اجڑ جے حسین الوفا کریں ہرج کی تھی امہ یون والیاں دیا اتھرو بہان گیاں زینب بھرگی امشیر کوئی نہیں حسین بھرگا بیر کوئی نہیں اماں تو اگر کبر ویٹی چلی گئی اماں فکر نہ کریں میں لاج رکھ دے وانگی تین رمضان نو آپ نے غسل کی تا کپڑے پہنے آپ پہی غسل کی تا کپڑے پہنے اسما بنتوں محسنوں کیا اے ختونے جدی انفرادی شان ہے اے ختونے جدی انفرادی شان ہے اسما بنتوں محس فرما دیا نے مہبوے اگے کلوتی رہیاں مہبوہ نے کھولیا نا میرے کلورے آگیاں سیدہ دعا کر دیا نے مولا میرے آباتاں دا مول پانے میرے ریاستاں دا مول پانے میرے تقویت آرد دا مول پانے میرے عبیدی گناہ گار امت بخش دے ایک گل دو جی گل میرے مولا میرے پردے نو اچ دا کانچ نہیں آیا تو اپنے کرم تفضل میری روح پر نہیں پرواز کر لے گا میرے پردے تا فرق آئے گا کون زہرا جی دیاجوی قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے میرے عبیدی امت اگر میری نسل چھو حسین نہ ہندہ تو انہوں کتھو رمضان لب دا میری نسل بچوں اگر حسین نہ ہندہ تو انہوں کتھو قرآن لب دا کتھو تو انہوں مسجدہ لب دیا دعا یہ ہے کہ اللہ کریم تن رمضان المبارک دا صدقہ زمانے دیئے دکھ ہی ہیں بیٹیاں تے کرم فرمائے میں جمعہ پڑھ کے فرج پڑھ کے چلا جائے